اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ابھی ختم نہیں ابھی کچھ باقی ہے وہ آیات یہ ہے وَمَا يَنْتِكُ عَنَ الْحَوَا یہ آیات ظاہر کرتی ہے کہ یہ آیات حضرت رسول اللہ ﷺ کے متعلق ہے اور اس سے پہلی آیات بھی حضرت رسول اللہ ﷺ کے متعلق ہے اس کا ترجمہ یہ نہیں بہ گیا یاد تمہارا راہ سے پھر گیا یہ بھی صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ آیات بھی حضرت رسول اللہ ﷺ کے متعلق ہے اور یہ آدمی اس ستارے کے متعلق ہے جو رات کو ساتھ گیا حقیقت میں یہ آیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اس سے مراد ہوا کہ یہ جو ستارہ رات کو ہرا یہ بھی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص ستارہ ہے جو سب سے پہلے سب سے پہلی رات قدر کی رات کو ناظر ہوا جو سب سے پہلے خلق ہوا یہی ستارہ سب کا صاحب ہے اور حضرت رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو سب کا صاحب ہے یہ وہی ستارہ ہے جو سب سے پہلی رات کا نقی رات ہونا سکتا ہے یہ ستارہ حضرت رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ستارہ سورج ہے یہ ستارہ تارک ہے یہ ستارہ نجم ساکب ہے یہ ستارہ کوکن دریجن ہے یہ ستارہ نورن اللہ نور ہے یہ ستارہ علم اسباہ ہے یہ ستارہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اس کے نور سے سب ستاروں نے نور حاصل کیا اس کی معنوری سے سب نے پایا اس کی معنوری سے سب نے پایا یہ بہت بروشن ستارہ ہے اس ستارے کے بغیر ہر ایک چیز بے جان ہے یہ ستارہ زندگی کا محافظ ہے یہ ستارہ جان کا محافظ ہے یہ ستارہ روح کا محافظ ہے یہ ستارہ سب کا صاحب ہے یہ ستارہ سب کا ساتھی ہے یہ ستارہ سب کی جان کا صاحب ہے یہ ستارہ سب کی روح کا صاحب ہے یہ ستارہ سب کے نفس کا سائب ہے یہ ستارہ کے بغیرہ ہر چیز جن کی نامن کر ہے یہ ستارہ سب جاندانوں کی آنکھوں کا محافظ ہے اگر یہ ستارہ گروب ہو جائے اگر یہ ستارہ مدن ہو جائے اگر یہ ستارہ پلوشنی نہ دے ہر طرف قیامت آ جائے گی اور سب ستارے بے دور ہو جائیں گے سب ستارے مٹ جائیں گے سب ستارے پتر بتر ہو جائیں گے یہ ستارہ جنت المعباہ ہے یہ ستارہ لوحے محفوظ ہیں اسطارہ مقام محمود ہے اسطارہ دار السلام ہے اسطارہ بیت المحمود ہے اسطارہ عشیدین ہے اسطارہ قرآن عظیم ہے اسطارہ ترسی ہے اسطارہ سراج و منیر ہے اسطارہ لاو لاکھ ہے اسطارہ مسلی اتسا ہے اسطارہ یادم خورا ہے اسطارہ حادہ اکمر ہے اسطارہ عمول کتاب ہے اسطارہ کتاب ممین ہے اسطارہ نام ممین ہے مکانن علیہ ہے اسطارہ مکانن علیہ ہے اسطارہ اندیجین ہے جس کو اللہ تعالیٰ صاحب کہہ دے جس کو اللہ تعالیٰ صاحب کہہ دے جس کو اللہ تعالیٰ صاحب وہ کم کہہ دے وہ سب کا ساتھی ہے وہ ایسا ساتھی ہے جو کبھی بھی ساتھ نہ چھوڑے بلکہ اس کے بغیر وہ زندہ ہی نہ رہتے بلکہ وہ ہمیشہ سب کا ساتھی ہے جس کو انسان صاحب کہہ دے وہ کچھ اور بن جاتا ہے وہ کبھی قوار ساتھی ہو سکتا ہے وہ سچا ساتھی نہیں ہو سکتا وہ جوٹا ساتھی ہو سکتا ہے وہ جوٹا ساتھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے صاحبوں کم کہنے میں اور انسان کے صاحبوں کم کہنے میں بہت فرق ہے پس اللہ تعالیٰ کا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کا ساتھی ہے پس تارک ستارہ سب کا ساتھی ہے سب کا ملگاہ ہے پس یہ ستارہ بنائی ہے عالم سے پیشتر پس یہ ستارہ بنائی عالم سے پیشتر ہے یہی تارک ستارہ ہے یہی دنیا کی افتدا سے پہلے ہے پس یہی تارک ستارہ ہے جو بنائی عالم سے پیشتر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی رات قدر کی رات کو ناظر کیا ہے جبکہ ابھی زمین و آسمان کی دنیا بھی نہ رکھی تھی یہ تارک ستارہ کن نفس ان کا محافظہ ہے یہ ستارہ تارک ستارہ کن نفس کا سائل ہے اللہ تعالی نے سب سے پہلے تارک ستارے کو خلق کیا نور سے ساری مخلوقات پہلا کیا حقیقت میں یہ تارک ستارہ سب کا باب ہے حقیقت میں یہ تارک ستارہ سب کا باب ہے جو آسمان پر ہے اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے کسی جیس کو پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمانی باپ کو پیدا کیا جس سے سب مغلوق کو خلق کیا اس کے بغیر کوئی جیس پیدا نہیں کی یہ سب کا احدائی باپ ہے یہ نور سب کا حقیقی باپ ہے یہ نور سب کا حقیقی باپ ہے حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے بغیر کوئی جیس پیدا نہیں کیا حقیقت میں یہ کلام اللہ تعالیٰ کا عش ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشی عرم کے بغیر کوئی چیز خلق نہیں کیا جیکت میں اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرسی کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں کیا جیکت میں اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کا مقام محمود ہے اللہ تعالیٰ کا کلام محمود ہے اللہ تعالیٰ نے کلام محمود مقام محمود کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں کیا جیکت میں اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کا دار السلام ہے اللہ تعالیٰ نے دار السلام کے بغیر کچھ جیت پیدا نہیں کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کا لورا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لورا کے بغیر کچھ جیت پیدا نہیں کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی بیتر محمول ہے اللہ تعالیٰ نے بیتر محمول کے بغیر کچھ جیت پیدا نہیں کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام محجد احسا ہے اللہ تعالیٰ نے محجد احسا کے بغیر کچھ جیت پیدا نہیں کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام جنت المعویٰ ہے اللہ تعالیٰ نے جنت المعویٰ کے بغیر کچی پیدا نہیں کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام مکانن علیہ ہے اللہ تعالیٰ نے مکانن علیہ کے بغیر کچی پیدا نہیں کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام علیہ علیہین ہے اللہ تعالیٰ نے علیہ علیہین کے بغیر کچی پیدا نہیں کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام سورج ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کے بغیر کچی پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا کلام سراج و منیر ہے اللہ تعالیٰ نے سراج و منیر کے بغیر کچھ پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا کلام تاریخ ستارہ ہے اللہ تعالیٰ نے تاریخ ستارہ کے بغیر کچھ پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا کلام کوقب اندرین ہے اللہ تعالیٰ نے کوقب اندرین کے بغیر کچھ پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا کلام علم اصباح ہے اللہ تعالیٰ نے علم اصباح کے بغیر کچھ پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا کلام نورن علا نور ہے اللہ تعالیٰ indeed کیا ہے کیکت میں اللہ تعالیٰ کا کلام صحیح حکم ہے اللہ تعالیٰ نے صحیح حکم کے بغیر تمہاری کوئی چیز پیدا نہیں کیا کیکت میں اللہ تعالیٰ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں کیا کیکت میں اللہ تعالیٰ کا کلام امور کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے امور کتاب کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں کیا کیکت میں اللہ تعالیٰ کلام والد ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام والد ہے اللہ تعالیٰ نے والد کے بغیر کوئی جیس پیدا نہیں کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے کلام کتاب مبین ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کے بغیر کوئی جیس پیدا نہیں کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام امام مبین ہے اللہ تعالیٰ نے امام مبین کے بغیر کوئی جیس پیدا نہیں کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام لوحے محفور ہے اللہ تعالیٰ کا لوحے محفور کے بغیر کوئی جیس پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا کلام کتابِ مستور ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کتابِ مستور کے بغیر کوئی جیت پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا کلام کتابِ مقرون ہے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآنِ عظیم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ عظیم کے بغیر کوئی جیت پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا کلام بسم اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے بغیر کوئی جیت پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک نام کے بغیر کچی پیدا نہیں کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بغیر کچی پیدا نہیں کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی مجھو ربے کا ہے مجھو ربے کا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھو ربے کا بغیر کچی پیدا نہیں کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام دل جلال والا اکرام ہے اللہ تعالیٰ نے جلال ورہ اکرام کے بغیر کوئی جیت پیدا نہیں کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام جسم آدم ہے اللہ تعالیٰ نے جسم آدم کے بغیر کوئی جیت پیدا نہیں کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام درود پاک ہے اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے بغیر کوئی جیت پیدا نہیں کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے بغیر کوئی جیت پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بغیر کوئی پیدا نہیں کیا مجید کے بغیر کوئی پیدا نہیں کیا